پی ٹی آئے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ موتل کرانے سپریم کورٹ چلی گئی سپریم کورٹ نے درخواست پر اعتراض لگا کر واپس کر دیا توشہ خانہ کیس کا فیصلہ موتل ہوا تو بانی چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن کے لیے اہل ہو جائیں گے بلے کے نشان سے محروم پی ٹی آئی کا عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ آج ہی اسلام آباد اور پشاور ہائی کورٹ میں ای سی پی فیصلے کے خلاف درخواست دائر کیا جانے کا امکان فیصلے کے خلاف پٹیشن تیار پی ٹی آئی کو عدالت سے رجوع کے لیے تحال الیکشن کمیشن کے فیصلے کی تصدیق شدہ کوپی کا انتظار انٹرو پارٹی الیکشن کل ادم ہونے کے بعد پی ٹی آئی کا تنظیمی دھانچہ تبدیل بیلسٹر گوھر چیئرمن نہیں رہے الیکشن کمیشن کے مطابق عمر ایوب الیکشن نے کمیشنر نیاز اللہ نیازی کی تقردی کے مجاز بھی نہیں تھے پارٹی نے الیکشن آئین کے مطابق نہیں کرا انتخابی دنگل سجنے میں سنتالیس روز باقی ملک بھر میں گہمہ گہمی عروج پر کل کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری روز بلاول بھٹو اینے ایک سو اٹھائیس لاہور سے الیکشن لڑیں گے نواز شریف اینے پندرہ مان سہرہ سے میدان میں اتریں گے آصف زرداری نواب شاہ شہباز شریف قصور سے پنجاز مائی کریں گے سراج الحقنے لوردیر مولانا فضل رحمان پشین سے میدان میں اترنے کے لیے کمر کس لی مریم نواز اینے ایک سو انیس لاہور سے الیکشن لڑیں گی راجہ پنجز اشرف گوجر خان سے حصہ لیں گے عثمان ڈال کی والدہ بھی سیالکورٹ سے خاجہ آصف کے مقابل الیکشن لڑیں گی نون لیگ کی آب انتخابات کی تیاریاں پارلیوانی بورڈ نے امیدواروں کے انٹرویو مکمل کر لیے اس تحقام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ آحال نہیں ہو سکی ایم گو ایم سے بات چیت جاری متحدہ ترجمانے سیٹ ایجسمنٹ کی خبریں بے بنیاد قرار دے دیں کہا کراچی سیاق قومی سمی کے حلقہ دوستو بیالیس سے مصطفی کمال امیدوار بشرا بی بی اور لطیف کوسا کا آڈیو لیگ کیس اسلام آباد ہائی کوٹ کی دی جی آئی بی کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت تحریری حکم نامے میں کہا بتایا جائے کہ شہیوں کی سرویلنس کون کرا سکتا ہے اور کیا ریاست کے پاس اس غیر قانونی نگرانی کو روکنے کی صلاحیت ہے سابق وزیرعالہ پنجاب چوہدری پرویز الائی کی طبیعت ناسا آزم کو دل میں تکلیف کے باعث اڈیالا جیل سے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کر دیا گیا بلوچ لونگ مارچ کے گریفتار 162 شرقہ کی زمانت منظور سیشن کورٹ اسلام آباد نے پانچ پانچ ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا دو روز قبل پلس نے بلوچ لونگ مارچ کے شرقہ کو گریفتار کیا تھا انفرمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پیش رفت ایس آئی ایف سی کے بروقت فیصلے کے نتائج آنا شروع ہو گئے نگرہ وزیر آئی ٹی ڈاکٹر عمر صاحب کہتے ہیں کہ آئی ٹی ایکسپورٹ 10 ارب ڈالر سکھ لے جانے کے لیے مضبط نتائج ملے نومبر میں آئی ٹی ایکسپورٹ میں 14 فیصد کا نمائی اضافہ ہوا ہے سی ٹی ڈی پنجاب کی بڑی کارروائی فیصل آباد میں حساس ادارے کے دفتر پر حملے سمیت پچاس افراد کا قاتل اپنے ساتھی سمیت مقابلے میں مارا گیا دہشرگرد کے سر کی قیمت پچیس لاکھ روپے مقرر کی گئی ایف آئی اے کی کارروائی سابق سی ای او ڈرائپ کی جالی ڈگری بنانے والا ملزم گرفتار ملزم ایجنٹس کے ذریعے جالی اور غیر قانونی ادارہ چلا رہا تھا کراچی کے گنجان آباد علاقے قریم آباد میں ٹرافک جیم کا مسئلہ حل ہونے کے قریب ہے وزیر اعلیٰ مقبول باکر نے انڈرپاس کا سنگے بنیاد رکھ دیا دی جی کے ڈی اے نوید انڈر نے مزید ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کی نوید سنا دی بالا علاقوں میں سردی نے عوام کے دانت بجا دیا ازاد کشمیر گلگت بلکستان اور قیبہ پختونکہ کے پہاڑوں پر برف باری کے بعد یقبستہ ہواوں کا راج اسکردو منفی آٹھ ڈگری کے ساتھ ملکہ سرد ترین مقام اس طور ہنزہ میں پارا منفی تین قلات میں منفی دو ڈگری تک گر گیا راولپنڈیو اسلام آباد میں بادل برس پڑے پشاور ملکن شترال مردان سواتن شہرہ اور ڈی آئی خان میں بھی باری سے سردی کی شدت میں اضافہ کراچی میں بھی سردی کراچ